السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ یہ لیکچر قرآن کورس و مسلمینوں پر سو رہے ہیں وَنَحْمَدُ وَنُسَلِّ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعَدْ فَأَوْزِ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِينَ وَيَسْرِ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ وَكَوِي صورت البروج مکی صورت ہے بائس آیات ایک رکو ایک سنو قلمات او چاس و پچتر حروف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم برجو والے آسمان کی قسم وَالسَّمَعِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَعُودِ وَالشَّاحِرِ وَمَشْهُودِ قُدِلِ اَصْحَابُ الْأَخْدُودِ برجو والے آسمانوں کی قسم وہ اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے وہ دیکھنے والے کی اور دیکھیں چانے والے چیز کی کہ خندگوں والے حلاق ہو گئے وَالسَّمَعِ ذَاتِ الْبُرُوجِ برج کی قسم برج کی قسم علمانیہ برج سے ستارے اس سے ہیارے مراد لیے ہیں جو رات کے آسمان کو زینت بخشتے ہیں لغوی لحاظ سے ہم ہر نمائے طور پر ظاہر ہونے والے چیز کو کہتے ہیں برج کہتے ہیں جو نمائے بھی ہو وہ ظاہر بھی ہو تو کہیں اسے برج کہا جاتا ہے وَالْيُوْمِ الْمَعُودِ سَمْرَادْ قیامت کا دن ہے مگر کہیں شاہد ومشبوط آگے جو غری آیت ہے اس کی تعبیر میں بہت اختلاف واقع ہوئے کسی نے کہا شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے جو ہر قریہ ہر شہر ہر جگہ بھی حاصل ہوتا ہے ومشبوط سے مراد عرفہ کا دن ہے جبکہ دنیا کے کوشش کوشش سے لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں کسی نے کہا شاہد سے مراد جو منحر ہے ومشبوط سے مراد عرفہ بغیرہ ہے لیکن دبط مضمون کے لحاظ سے یہی تعبیر بہتر معنوم ہوتی ہے کہ مشبوط سے مراد بھی قیامت کے دن ہے اور شاہد سے مراد قیامت کے دن کٹھا کی جانور خلقت ہر فر مراد ہے جو قیامت اس کی ہون ناکیوں کو بچش میں خود حافظ ہوگا ملاحظہ کر رہا ہوگا اور چوتھا محکوم یہ بھی ہے کہ شاہد سے مراد انبیاء اور صالحین لیے جاتے ہیں اور مشبوط سے مراد ان کی قومیں جن پر وہ گواہی دیں گے اور ان پر حجت تمام کی جائے گی اصحاب الاخدود خندقوں والے ہلاک ہوگے اخدود ایک لمبا اور گہرا گھڑا جو خود کھوڑا گیا ہو با معنی خندق اور جمع کی سور میں اس کا معنی خندقے ہوگا اصحاب الاخدود کے قصہ کیا ہے یہ کیا ہے سوحیب رسول اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک باچہ کاہن تھا وہ جو سے غیاب کی خبر دیا گیتا تھا ایک باچہ کاہن تھا جو کہہ غیاب کی خبر دیا گیتا تھا کاہن نے باچہ سے کہا کہ ذہین و فتین لڑکہ تجویز کرو جسے میں یہ علم سکھا دوں مجھے خطرہ ہے کہ ممر جو تو یہ اٹھ ہی نہ جائے اور تم میں سے سے کوئی استاد رہا ہے چنانچہ لوگوں نے ایسا لڑکہ تجویز کیا اسے حکم دیا کہ وہ ہر روز اس کے پاس کے ساتھ ضرور کریں چنانچہ وہ لڑکہ اس کاہن کے پاس آنے جانے لگا اس لڑکے کے رسم میں گرچہ بھی تھا جس میں ایک راہب لیتا تھا راوی کہتے ہیں کہ میرے خیال میں ان دونوں ایسے عبادت خانوں کے لوگ ہی مسلمان تھے وہ لڑکہ جب اس راہب کے پاس سے گزرتا تو اسے دین کے باتیں پوچھتا تاکہ راہب نے وہ اصل دین کو جان سکے راہب نے اسے بتایا کہ وہ تو صفیق اللہ کی عبادت کرتا ہے اب لڑکہ راہب کے پاس زیادہ دے رہنے لگا اور کہہن کے ہاں دیر سے پوچھتا کہہن نے اس کے گھر والوں کو کہلا بھیجا کہ لڑکہ میں اپنے پاس کم ہی آتا ہے لڑکے نے راہب کے یہ بات بتائی تو راہب نے اسے کہا جب کہہن تم سے پوچھے کہ کہاں رہے تو کہہ دینا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس تھا اور اگر گھر والے پوچھے تو کہہ دینا کہ میں کہہن کے پاس تھا کچھ وقت اسی طرح ہم گزرا پھر ایک دفعہ یوں ہوا کہ کسی جانور نے بہت سے لوگوں کے راہ روکتی باس کہتے کہ وہ جانور شیئر تھا لڑکے نے ایک پتہ اٹھا ہے اور کہہنے لگا یا اللہ جو کچھ یہ راہب پہتا ہے اگر یہ سچ ہے تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اس پتہ سے جانور کھلا کر دے پھر اس نے جو پتہ پھینکا تو جانور مر گیا لوگ پوچھنے لگے اس جانور کس نے مارا ہے کسی نے کہا اس لڑکے نہیں اب لوگ گھبرائے وہ کہنے لگے اس لڑکے نے تو ایسا سر علم سے کہا جو کوئی بھی نہیں جانتا ہے یہ بات ایک اندھے نے سنی تو لڑکے سے کہا اگر میں آنکھیں لوٹا دے تو میں تمہیں مال و دولت سے دے دوں گا لڑکے نے کہا مجھے مال و دولت کی زورت نہیں اب بتا کہ تیری بینائی لوٹ آئے تو کیا اس ذات پر ایمان لائے گا جس نے بینائی کو لوٹ آئے اور اندھا کہنے لگا ہاں چنانچہ لڑکے نے اللہ سے دعا مانگی تو اس کے بینائی لوٹ آئے پھر اندھا بھی ایمان لے آیا جب باتشاہ کو یہ خبر پہنچی تو اس نے سب کبھلا بھیجا اور کہا میں تم کوئی الگ طریقے سے مار ڈالوں گا چنانچہ راہی نے راہی کو تو آرے سے چروار ڈالا چیر ڈالا اور اندھے کو بھی کسی طرح مروار ڈالا پھر اس لڑکے کے لئے حکم دیا کہ اس فلا پہاڑ پہ لے جاؤ اور چھوٹ پہ جا کے اسے نیچے گرات ہو چنانچہ جب وہ اس چھوٹی پہ پہنچے جہاں سے لڑکے گرانا چاہتے تھے تو وہ خود گرنے لگے اور لڑکے کی سوا چھوٹی پہ کوئی نہ رہا وہ لڑکا باتشا کے پاس آگیا تو اب اس نے حکم دیا کہ اب اس نے دنیا میں لے جا کہ کشتی سے گرا کر ڈبو دو اب بھی سارے لوگ غلقوں کے لڑکا بچا لیا گیا اب لڑکا باتشا کے پاس آگے کہنے لگا کہ تم مجھ کو ماننا چاہتے ہو تو اس صورت میں یہ صورت کے مجھے سولی پہ لڑکا دو تین ماروں تین مارتے دو یہ یوں کہو اللہ کے نام سے جو اس لڑکے پہ مردگاہ ہے چنانچہ اس نے ایسا ہی حکم دیا پھر لڑکا سولی چڑھ گیا چڑھایا گیا پھر اس نے یہ کہہ کہ تین مارال اللہ کے نام سے جو اس لڑکے پہ مردگاہ ہے چنانچہ جب لڑکے کا تین لگا تو اس نے اپنے ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا اور مر گیا اب لوگ کہنے لگے یہ لڑکا تو علم جانتا تھا جو کسی کو بھی علم نہیں ہم اس لڑکے کے پروردگار پر امان لاتے ہیں لوگوں نے بادشاہ سے کہا تم تین آدمی کو مخالفوں سے کبرا گئے اب یہ سارے لوگ تمہاری مخالف ہو گئے ہیں پھر بادشاہ نے بڑی بڑے خندوں کے خدوائی ان میں لکھنے ڈال کے آگ لگوا لی پھر لوگوں کو کٹھا کر کے نام کہنے لگا جو شخص اپنے نئی دین سے باز آتا ہے تو اسے ہم چھوڑ دیں گے اور جو ہونا پھرے اسے ہم آگ میں ڈال دیں گے وہ مومن کو ان خندوں کے بھی ڈالنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہلاک ہوگئے خندگوں والے وہ آگ تھی بہت ایندھن والی پھر فرمایا وہ لڑکا جو تھا وہ دفن کیا گیا ہے رابی کہتا ہے کہ اس لڑکے کی ناج شہید عمر بن خطاب کے زمانے میں نکالی گئی وہ انہوں پہ اپنی کنپٹی رکھے ہوئے تھا جیسے اس نے قتل کے وقت تکی ہوئی تھی اسے ترمیزی نے ابو 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 تفسیر میں بیان کیا ہے انہا رضا تلوقع جس میں آگ تھی بہت ایندھن والی یمن میں ہمارے خاندان کے ایک بادشاہ زنوارس اسے بڑا موتصب یہودی تھا چھتی صدی اسوی میں یہ بادشاہ بنا وہ موتصب یہودی ہونے کے منع پر ایسائی کو سخت تشمن تھا اس دور میں اگرچہ ایسائی مذہب میں بہت سے مشرکانہ قائد رہ پا گئے تھے تاہم بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو بلکل صحیح ایسائی مذہب پر قائم تھے وہ مشرکانہ قائد کے خلاص خلاف تھے وہ توحید پرست تھے جسے طاہب کا مزد زیادہ بادہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے اسی قسم کی صحیح ارکیدہ ایسائیوں سے تعلق رکھتا تھا ایسے سچے مسلمانوں کو ایسائی پر انچانے اور تخندق میں ڈالنے والے جو نماز اس کے کرتا دھرتا تھے وہ درباری لوگ تھے جو ایسائیت کو جائز ہر بس ختم کرنا چاہتے تھے چنانچہ ایمان لانے والوں کے لئے مقمہ استحصال کے لئے انہوں نے آگ جلال داننے کا ہر بس اختیار کیا تھا جبکہ وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے ان صحاب الاخدود کے انجام کے مطلب کچھ سراحت مذکور نہیں ہے تہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہی آگ ان آگ میں جنانے والوں کے لئے کنٹرول سے باہر ہوگی وہ ان کے گھروں تک جا پہنچیں ان کے گھروں کو خاخصدر کر ڈالا اور یہ بھی ممکن ہے والاہم عذاب الحریق کا جملہ عذاب جہنم کی صفت کے طور پر مذکور ہوا ہو علا وزیعہ صرف اصحاب الاخدود سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ عام ہیں اس میں کفار مقہ کو انتباہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ بھی مومن مرد و عورت وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنَ شُهُودِ اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں سے کر رہے تھے اسے سامنے یہ دیکھ رہے تھے ساتھی مومن مرد و عورت کو تسلیح دی جاری ہے کہ وہ کفار کے ازارہ سانوں سے گھبرائے نہیں ان سے پہلے بھی مومنوں پر بڑے بڑے مسائب بٹھائی جا چکے ہیں ان مسائب کو برداشت کرنے کی اللہ نے اپنے ہار ان کو باغات اور نمتیں مل دی ہیں ان کے لئے جنت میں بلند درجات کا باعث من رہی ہے اور جو دنیا میں سے جائیں گے تو ان کو یہ تقلیفیں جب جنت میں پہنچیں گے تو یہ تقلیفیں انہیں بہت معمولی ہی چھ لگیں گی جس کے بدلے ان کو جنت دی گئی وَبَعَنَكَ مُؤْمِنْهُمْ إِلَّا أَيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزَ الْحَمِينَ انہیں مؤمنوں کی یہی بات بلد لگتی تھی کہ وہ اللہ پر احمان لائے تھے وہ جو ہر چیز پر غالب اور خابل ستائش ہے آسمان اور زمین پر حکومت اسی کی ہے اللہ ہر چیز پر شاہد ہے جن لوگوں نے مردوں اور مردوں اور مردوں پر ظلم ستم ڈھایا فی توبہ بھی نہ کی ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے ان کے لئے ایسا عذاب ہے جو اللہ کے رخ دیکھا بلا شوہ جو لوگ احمان لائے اور انہیں نیک عمل کی ان کے لئے باغ ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہی بڑی کامیابی ہے ان آیات سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ان کے عمل پر گواہ ہے اس کو ریکارڈ کرتا چلا جا رہا ہے وہ مؤمنوں کی آسمائش ہوتی ہے چاہے وہ مرد ہوئی چاہے وہ عورتیں ہوں ان کو آسمائی جاتا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے کہ کون ان سے قائم رہتا ہے کون چھوڑ جاتا ہے اور جو آسمائش مقتلع کرتے ہیں ایسے لوگوں کو مؤمنوں کو تو ان کے لئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عذاب جہنم ہے عذاب الحریق ہے تو کہیں یہ جہنم والوں کی صفت ہے کہ جہنم کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جو مؤمنوں اور تو یا مؤمن مردوں کو تقلیف دیتے ہیں ان کے لئے کہ جہنم ہے حریق کا عذاب ہے اور اس آسمائش کے بطلے جو جنت ملنے والی ہے وہی اصل کامیابی ہے یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو دنیا میں آسمائش مقتلع کر دنیا میں لوگوں کو ان کو تقلیف دے کہ ان کے خود کامیاب ہو گئے نہیں اصل کامیابی تو انہی مؤمنوں کے لئے ہے کیونکہ جنت کی صورت میں انہیں روز قیامت ملے گی انہیں یہ یاد دکھنا چاہیے کہ آپ کے پردگاہ کے گریفت بڑی سخت ہے وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا وہ بڑا بکھنے والا ہے محبت کرنے والا ہے یعنی ایسے مجرم جو مؤمنین کو ستاتے ہیں ان کے لئے آسمائش کا سبب بنتے ہیں ان کو یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جب اللہ تعالی گریفت کرنے پہ آتا ہے پکڑنے پہ آتا ہے تو یہ گریفت اتنی شدید ہوتی ہے کہ یہ مجرم صفحہ ہستی سے مٹ جاتے ہیں کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں آتا علاوہ سے یہ گریفت ایسی ضرور ہے خواہ جلد آیا ہے دیر سے یعنی مجرم پکڑے ضرور جاتے ہیں مگر وقت کا طائعہ نہیں ہے کچھ جلدی پکڑ لیا جاتے ہیں کچھ کو تائم لگتا ہے اگر کوئی شخص اس دنیا میں ایسی گریفت سے بچ بھی جائے یعنی اس کے دنیا میں پکڑ نہیں اس کے جلم کی وجہ سے تو آخرت میں تو یہ بچ کے نہیں جا سکتا کہیں بھی وہ پہلی بات پیدا کرتا ہے وہ ہی تبارہ پیدا کرے گا وہ بڑا بخشنے والا وہ مہربان ہیں یعنی ایسے مجرم جو اگر ایسا جلم کر چکے ہیں عجید دے چکے ہیں ایسے مسلمانوں کو مگر بعد میں وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دینے والا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت محبت ہے وہ کسی کو خام خائزہ میں نہیں مبتلگ تھا وہ سزا صرف اس وقت دیتا ہے جب کوئی شخص بار بار سمجھانے کے باوجود اللہ سے سرکشی بغاوت سے پاس نہ آئے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور پکڑ لیتے ہیں مگر ویسے اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے اپنی مخلوق سے بہت محبت کرنے والے ہیں اور ایسے لوگ اسے تو بہت محبت کرنے والے ہیں جو اپنے گناہوں کا اطراف کر لیں اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ بھی قدردان ہے ذل عرشی المجید وہ عرش والے عرش کا مالک ہے بڑی شان والا ہے عرش کا مالک ہونے سے مراد پوری کائنات کا مالک ہونا ہے اسی لئے اس کا عرش پوری کائنات کو محبت محیط ہے اور یعنی اس کی شان و شوقت میں بڑھا کہہ کر انسان اس بات کو متنبع کیا گیا ہے بڑھا کے کہ وہ ایسی حسنی سے مقابلے میں اس کا خانہ رویہ حفظان کرنا چھوڑ دے وانا اس کا بڑا بڑا خمیہ عظم اکتنا پڑے گا یعنی وہ عرش کا مالک ہے اس کی طاقت اس کی کائنات کا مالک ہونا کیا ظاہر کرتا ہے اس کی قوت کو ظاہر کرتا ہے اس کو شان و شوقت کو ظاہر کرتا ہے تو اس شان و شوقت کو اس مصطبع کو انسان کو اپنے سامنے مدد نظر رکھتے ہوئے ہی اس کا حسنی سے محاملہ کرنا چاہیے کوئی کائنات میں کسی کی طاقت نہیں کہ وہ اس کے اللہ کے کام جو کام کرادا کر لے اس سے وہ منع کر سکے فعال اللی ما یوریل جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے کوئی اس کو رکھنے والا ہے نہیں ہے کہ کیا ان تک ان کے لشکروں کی خبر نہیں پہنچی یعنی فراؤن و سامن کے لشکروں کی خبر نہ آئی ایسے لوگوں کے پاس فیراؤن کو اپنی سلطنت حکومت اللہ علیہ و لشکے پر بڑا گھمنت تھا وہ قومی سامن کو اپنے آپ کو طاقت پر سمجھے بیٹھے تھے جنہوں نے اپنے مقامنات تک کو پہاڑوں کے اندر بنا رکھا تھا بلکہ شیاء لوکشیاء پہاڑوں کے اندر بات کر رکھے تھے وہ کہتے تھے کہ وہ وقت میں ہم سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے مگر جب ان لوگوں نے کھمنٹ میں آکے اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی تو اللہ تعالی نے انہیں کیسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تو وہ پہاڑوں جیسے مکانات بھی پتھروں جیسے مکانات بھی ان کو دباہی سے بچا نہ سکے اللہ تعالی کے عذاب سے بچا نہ سکے اور فیراؤن جو اپنے آپ کو مہت طاقتور سمجھتا تھا بہت مغرور تھا اپنی حکومت اپنی سلطنت پر کھمنٹ کیا کرتا تھا اس کا انجام کیا ہوا بلکہ قرآن تو بلکہ کافی تو چھٹلانے والے ہی لوگ ہیں حالانکہ اللہ نے انہیں درست کھیلے ہوئے ہیں بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے جو الہی محفوظ میں درچ ہے یہ تو ان کفار مغرور شغل ہوتیرہ ہی بن گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو آیات نازل ہوتے ہیں انہیں جھٹلانے پر کمر بستا ہو جانا فیراؤن اور سمجھت کے لشکر بھی یہی کچھ کیا کرتے تھے اور یہ قریش مغرور تو قوت اور جمعیت کی لحاظ سے قوت اور جمعیت کی لحاظ سے اس کا دسوہ حصہ بھی نہیں تھے پھر بھی بچائر کے آخر کس کھیت کی مولی تھی اللہ تعالی کے سامنے اللہ تعالی نے ہر طرف سے انہیں گھیرے میں لے رکھا تھا اور کسی وقت بھی انہیں برور انجام سے تو چار کر سکتا تھا تو سمود اور فیرون جیسے طاقت والوالو کے سامنے اہلِ مکہ کی قوت تو طاقت دس فیصد بھی نہ تھی مگر پھر بھی ان کا گھومنڈ اور ان کے غرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مغرور یا مومنین کو ستانا یہ کس چیز کو بتا رہا تھا یہ سب کچھ بھی ان کی طاقت کا صرف دسوہ حصہ تھا اور اللہ تعالی نے ان کو کیسے اللہ تعالی نے کہتا کہ میں ان کو ایسے ختم کر سکتا ہوں جیسے کوئی کھیت کی مولی کار دیتا ہے تو پھر انہیں برور انجام سے تو چار کر دیتا اللہ تعالی نے گھیرے ہوئے ہے ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے اہلِ مکہ سمجھ سے رکھا رہے ہیں کہ ان کی پکڑ نہیں ہونے والی اللہ تعالی کسی وقت بھی نہیں پکڑ کے برور انجام سے تو چار کر دیں گے بلکہ یہ قرآن مجید ہے یہ لوگ جس قرآن کو چھٹلانے کے درپے ہو رہے ہیں وہ بڑی بلند و شان والا ہے جس کو چھٹلا دینا ان کے بس کا روک نہیں البتہ اپنی حرکت کی پیداس میں یہ خود تباہ ہو سکتے ہیں قرآن کا لکھا ہوا اٹل ہے اللہ تعالی نے اسے ایسی لہوی محفوظ میں ثبت کر رکھا ہے جہاں تک رسائق نہیں ہو سکتی ہر طرح کی دستہ برد سے رد و بدل سے ترمیم سے تنسیق سے پاک ہے قرآن پاک اور یہ لوگ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کر سکتے وہ کیفی لہوی محفوظ لہوی محفوظ میں ہے موجود اس حوالے سے آپ کو پوچھ سوال ہو تو السلام ایر تردر قرآن کورس ڈوٹ کم پر بھیج سکتے ہیں وآقی و دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا شد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتو لیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ